بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وابٹا کی جوبز کے بارے میں وابٹا کے جانب سے بہت بڑی برتی شروع ہو چکی ہے دو ہزار اکیس کی سب سے بڑی برتی ہے چھبی سو پانچ جوبز کی انوسمنٹ کر دی گئی ہے دو ہزار چھین سو پانچ جوبز اس وقت اویلیبل ہیں یہ سرکاری جوبز ہیں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا جن دوستوں کے پاس تعلیم میٹرک موجود ہے وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تعلیم میٹرک سے زیادہ ہے ایف اے آپ نے کیا ہوا ہے یا گریجویشن کی ہوئی ہے تو پھر آپ کی سیلیکشن کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں ہم آپ کو سٹیپ بی سٹیپ گیٹ کروں گا آپ نے انجوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں دوستو آپ نے گگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فورینوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کو سامنے ریسرچ کرنا ہے فورینوکری.com آپ نے اس کو اپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ 120 سرکاریہ آپ کے سامنے آجیں گے جو ہے وہ آپ کے ڈگری کے مطابق آپ اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو ہوم پیج کو پر ایک کٹیگری نظراری وابٹہ جوبز آپ نے اس کو پر کلی کرنا ہے جتنی بھی وابٹہ کی جوبز اس ویب سیٹ کو پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ کو دوسرے نمبر پر لکھاو نظرار 265 جوبز پیسکو جوب 2021 اپلائی آن لین آپ نے اس کو پر کلی کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آجیں گے پہلے بیسک ڈیٹیل جاننے اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر والین فرمیشن بتا دوں گا کمپنی نے ہم بات کریں تو پیسکو الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جانب سے جوبز کے انویسمنٹ کی گئی ہے نمبر و خوش کے بات کریں تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو ہزار چھین سو پانچ جوبز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اسسسٹن لائن مین کے جوب اویلیبل ہے ایڈیوکیشن کے بات کریں تو میٹرک تعلیم کے آپ کو ضرورت ہوگی جوب لوکیشن کے بات کریں تو پشاور یعنی کی پی کے اندر آپ کو تعیونات کیا جائے گا سیلیکشن کے بعد اپلائی کرنے کے آخری طریق بارہ جولائی ہے ٹھیک ہے سکیل کے مطابق آپ کو سیلری دی جائے گی اب دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں آپ کو کریٹیریا بتا دیتا ہوں اگر آپ پس ڈو میسل موجود ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تعلیم میٹرک ہونے چاہیے عمر کے حد اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونے چاہیے فیزیکل آپ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے میڈیکل آپ کا لیا جائے گا میڈیکل ایک میں ہونا چاہیے آپ پر ٹھیک ہے اس کے بعد قد آپ کا کاملز کم پانچ پھٹ چار انچو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو فیزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ہوگا اس کے لئے اعلیٰ انہوں نے کریٹیریا رکھا ہوا ہے جس کی تفصیلات یہاں پر آویلیبل ہے اگر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے تقریباً سترہ مختلف شرائط اید کر دی ہیں اگر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سٹیپ بی سٹیپ یہاں آکے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اپلائی کرنا کہ یہاں پر لنک نیچے آپ کو دیا ہوا ہے آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اسے لنک کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ویبسٹ آجے گی آپ ایزی لی یہاں آکے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دے دی گئی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس لنک کو پر کلک کریں اور ازی لی آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپنی ریجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اپلائی آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے کرنا ہوگا اگر آپ آخری طریق کے بعد اپلائی کریں گے تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلہ سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہاں امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھوڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں